روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کر لیا گیا ہے روسی فوج آخری رپورٹس اگدار الحکمت کیف میں داخل ہو گئی ہے اور ابھی تک کسی بھی ملک کی جانب سے کوئی مدد یوکرین کو نہیں دی گئی وہیں یوکرینی فوج بھی روسی فوج کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دونوں وال کے پاس کتنی دفاعی قوت موجود ہے روس کی آبادی چودہ کروڑ چالیس لاکھ کے آس پاس ہے اسی طرح سے یوکرین کی آبادی چار کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ہے روس اور یوکرین کے درمیان دفاعی قوت کی بات کریں تو دونوں مال کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے جو خود یوکرین کو بھی پتا ہے دفاع پر خرج کی بات کریں تو سٹاک آم انٹرنیشنل پیس رسرچ انسٹیوٹ کے مطابق روس دوہزار بیس تک سالانہ دفاع پر باسٹھ ارب ڈالر خرج کرتا ہے وہیں یوکرین چھ بلین ڈالر کے قریب خرج کر رہا ہے دفاعی ساز و سمان اور فوجیوں کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو گلوبل فائر پاور کے مطابق روس دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت ہے وہیں یوکرین کا بائیسوہ مقام ہے اسی طرح سے روسی فوجیوں کی تعداد انتیس لاکھ کے قریب ہے جن میں فعال فوجیوں کی تعداد نو لاکھ جبکہ ریزرو فوجیوں کی تعداد بیس لاکھ ہے وہیں یوکرین کے پاس گیارہ لاکھ فوجی ہیں جن میں دو لاکھ فال اور نو لاکھ ریزرو ہیں دونوال کے درمیان اگر فضائی قوت کی بات کریں تو اس میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے روس کے پاس اس وقت پندرہ سو گیارہ جنگی تیاریں موجود ہیں جبکہ یوکرین کے پاس صرف اٹھانوے اسی طرح سے روس کے پاس جہاں پانچ سو چوالیس جنگی ہیلیکاپٹر موجود ہیں تو یوکرین کے پاس صرف چونتیس ہیں جنگی ٹیکس کی بات کریں تو روس کے پاس اس وقت بارہ ہزار دو سو چالیس ٹینکس ہیں جبکہ یوکرین کے پاس پچیس سو چورنوے ہیں اسی طرح سے ہی روس کے پاس تیس ہزار سے زائد بگتر بند گاڑیاں ہیں جبکہ یوکرین کے پاس ان گاڑیوں کی تعداد بارہ ہزار تین سو سے زائد ہے روس کے پاس اس وقت ستر سب میرینز ہیں جبکہ یوکرین کے پاس کوئی بھی نہیں روس کے پاس اس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جانے والی توپو کی تعداد ساڑھے سات ہزار سے زائد ہے وہیں یوکرین کے پاس ان توپو کی تعداد دو ہزار کے آس پاس ہے روس اس وقت ایٹمی طاقت ہے اور اس وقت اس کے پاس ایک اندازی کے مطابق جہوری ہتھیاروں کی تعداد چھ ہزار سے زائد ہے وہیں یوکرین کے پاس ماضی میں جہوری ہتھیار تب تھے جب وہ سوویت یونین کا حصہ تھا تاہم دسمبر 1994 میں بڑا پیسٹر میمورینڈم مہاہدی کے تحت یوکرین بیلاروس اور قذاکستان سمیت جہوری ہتھیار سے اس شرط پر دستبردار ہو گیا تھا کہ ان کی علاقائی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں پہنچا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوگا اس معاہدے میں روس برطانی اور امریکہ بھی شامل تھے تاہم اس وقت جہاں ایک طرف روس نے ہی یوکرین پر چڑھائی کر دی ہے وہیں باقی ممالک بیان بازیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں یوکرین کا امید تھی کہ انہیں نیٹو یا امریکہ ضرور مدد کرے گا تاہم انہوں نے بھی اب یوکرین اپنی فوجے بیجنے سے انکار کر دیا ہے اس لئے یوکرینی صدر یولانسکے نے بھی کہہ دیا ہے کہ دنیا نے یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سٹوڈی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں بیورو ریپورٹ نوکے کلم